اس کی کرامتیں بڑی عجیب تھیں فرشتہ آتا تھا وہی لے کے اس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی اپنی کتاب میں لکھا ہے نام کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب عائشہ کے ساتھ میرا نکاہ اللہ نے آسمانوں پہ کیا ہے اس نے عدیس پال لی تو صویرے اٹھے اس نے بھی ایک فتوہ دیا ایک بی بی تھی نامتاہ محمدی بیگم کہنے لگا میرا بھی اس کے ساتھ آسمانوں پہ نکاہ ہو گیا ہے پھر سارے زندگی محمدی بیگم کی منتہ ہی کرتا رہا اس نے کہا میں نے نہیں کرنا تیرے بھئی مان کے ساتھ نے کہا اب ایک نیا بانہ میں سنتا ہوں نیا بانہ کہتے ہیں جی پاکستان کی اسیمبلی نے انہیں کافر کا ہے اسیمبلی وزیر اعظم صاحب شیخ الہدیس ہے آپ کے اسیمبلی میں جو لوگ بیٹھتے ہیں شیخ الہدیس ان کا کیا کفر اسلام سے کیا وہ کسی کو کہیں گے بیچارے صورت اخلاص تو ہمارے وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ نہیں سنا سکتے یہ حال ہے بہت بڑے بڑے بریشٹر کہنے والوں کو صورت اخلاص نہیں آتی انہوں نے کسی کو کافر مسلمان کیا کہنا ہے سیمبلی کا مسئلہ نہیں ہے امت مسلمہ کے علماء محدثین محققین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مرضی کل بھی کافر تھے آج بھی قیامت تک کافر اور بدترین کافر ہے حال کے بھل کے کافر بھی نہیں سپر لیٹر ڈگری ہے زبردست قسم کے کافر ہے چھوٹے موٹے بھی نہیں آخری درجے کے بدترین مشرقیں گے ہم لوگوں کی اپنی موج ہے جمہوریوں نہیں جی نہیں نرمی کرنی چاہیے نہیں جی نہیں نرمی کرنی ایک پارٹی والا دوسرے پر سختی کر رہا ہے مذہب کے معاملے میں سارے اس نے اخلاق کے قائل ہے سب اخلاق کے قائل ہے نرمی کرو ٹھیک ہے سب کو کو چلو ٹھیک ہے گلی برابر کی ہے ووٹ برابر کے لے لو وہاں کہتے ہیں ناد یہ تو لڑائی بھی ہوگی نراج کی بھی ہوگی جگڑا بھی ہوگا یہ بھی ہوگا دنیا داری کے معاملے میں سختی اور دین کے معاملے میں ایسا نہ کرو وہ بدترین مشرقین ہیں انہوں نے ایسے ایسے ظلم کیے وہ تو کہتے ہیں جو مارے پیچھے نماز مرزا تو یہ کہتا تھا جو مجھے نہیں نہ مانتے وہ سارے شیطان کے پیروکار ہیں تو اس ہم کو شیطان کہا رہا ہے تو نرمی کر رہا ہے اور پھر اس کے مرزیوں کی مصیبت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں ہم اسلام کو بھی مانتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں بس آخری نبی نہیں مانتے ہیں ایک نیا نبی مانتے ہیں اور پھر رنگ بڑا عجیب دیا کہتے ہیں ذلی نبی ہے بروزی نوکہ فلسفہ سنیں آپ اران ہو جائیں گے ذلی نبی کہتے ہیں میں مستقل نبی نہیں میں نبی پاک کا سایہ بن کے آیا ہوں یہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہتے ہیں میں مستقل نبی نہیں میں حضور کا اور بے وکوف جس خدا نے اپنے رسول کا سایہ بنایا ہی نہیں بنایا ہی نہیں کہ کسی کے قدم نہ آ جائیں تیرے جیسے شخص کو سایہ بنانا تھا جس کی ایک آنکھ بھی کوئی نہیں کانا ہے بچارہ مرزا کانا تھا ایک آنکھ اس کی سلامت اللہ کے نبیوں میں کوئی نقص ہوتا ہمارے ہاں ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک مولانا کہنے لگے مرزا جھوٹا نبی ہے استادوں نے روک دیا کہنے لگے یہ لفظ بھی نہیں کہنا جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نبی یہ لفظ بھی نہیں کہنے اس کو جھوٹا نبی نہیں کہنا کہا حضور پھر کہا کہنے لگے چلو کانا شانا کہہ لیا کرو اتنی گنجائش ہے یہ تو لو دو چار جملے ہیں جیسا بیچارہ ہے تھا ویسا چلو کہہ لو کانا شانا کہہ لیا کرو اس کی اجازت ہے لیکن یہ لفظ کہنے کی اجازت منظم ساجش کی شخص نے منظم اور یہ روکی نہیں ہماری جو انیورسٹریوں کے اندر بہت سارے لیکچرار بھرتی کیے جاتے ہیں جو قادیانی ہیں مرزائی ہیں اور آپ ایران ہوں گے یہ بات سنکے کہ یورپ کا ویزا سب سے حسانی سے اس بندے کو ملتا ہے جو کہتا ہے جو میں مرضی ہو گیا ہوں مجھے پاکستان میں خطر ہے فٹا فٹ بلا لیتے ہیں تمہاری ان کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے جو تمہیں فٹا فٹ بلاتے ہیں بتاؤ کیا تعلق ہے جو تمہیں سپورٹ کرتے ہیں مرزے غلام آمد قادیانی نے دعویٰ کیا پہلے وہ کہنے لگا جی میں محدیس ہوں میں عدیسوں کی تشریح کرتا ہوں پھر کہنے لگا میں مجدد ہوں دین کی تجدید کروں گا پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا جی میں امام مہدی بن کے آیا ہوں لوگ کٹھے ہونے لگے نا ہمارے لوگ تو دعا کر آنے پر قائل ہو جاتے ہیں ویسے بھی جو نئی مداری لگا ہے اس کے بندے جلدی قائل ہو جاتے ہیں علامہ اقبال نے پنجابی کا میں خود پنجابی ہوں لیکن اقبال نے پنجابی کا مزاج بیان کیا ہے کہ تحقیق کا پھندہ کوئی سیاد لگا دے یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد کہتے ہیں کوئی مداری دکھائے صحیح اس کا کام ہے فٹا فٹ پہنچ جانا یہ مداریوں کا زمانہ ہے جو اچھی مداری لگا لے شور شاہ رچھا کرے اس کے گرد لوگ جو کہے میں نے پھوک ماری تو بندہ چل پڑا پھوک ماری تو گر گیا پھر میں نے ایسے کیا تو ایسے ہو گیا کوئی مداری دکھائے صحیح مداری کا دور ہے اس نے بھی مداری لگا لی میں دعا کرتا ہوں تو فلانا صحیح ہو گیا میں یہ کرتا ہوں تو کبھی محدث ہو گیا کبھی وہ مجدد ہو گیا پھر کہنے لگا میں امام میندی ہوں پھر اس نے تھوڑی ترقی کر لی تو کہنے لگا میں مسیح مہود ہوں وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پیدا ہونا تھا تو لہذا میں آگیا ہوں مازاللہ پھر آہستہ آہستہ جب اس نے سمجھا نا کہ اب بندے تھوڑے پکے ہو گئے ہیں جو میرے ساتھ ہیں پھر کہنے لگا نہیں میں زلی نبی ہوں بروزی میں سایہ بن کے آیا ہوں مرزا غلام محمد قادیانی پشت پنائی اس کو انگریز کی آسل تھی کسی شخصی جب حکومتیں سپورٹ کرتی ہیں پھر اس کا آگے بڑھنا بڑا سان ہو گیا تھا اس کی انگریز نے مکمل پشت پنائی کی اپنے بچوں کو سمجھائیں جو بات ارز کر رہا ہوں ہمارے اپنے شہروں میں جو معروف سکول ہے ان کے اندر ایسے ٹیچر بھرتی ہونے لگے ہیں جو قادیانی اور مرضی ہیں جو گندے نظریات کے حامل لوگ جو ترہ ترہ کی آپ کو نہیں پتا ہمیں تو شہو کی بڑا ہے نا بچہ آپ ایسی کرے سئی جائے جدر مرضی بی ایسی کرے بس وہ اور بڑی جلدی لوگ مائل اور قائل ہوتے ہیں ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی اب تو سائنس بھی ماننے لگی یا اسلام کی ساری باتوں کو تو میں کیا مانے چاہے نہ مانے سائنس کے ماننے سے کوئی فرق پڑتا نہیں مانتی سائنس تو نہ مانے اور بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے دین کی کوئی تحریک چلتی ہے تو نہ سیاستدان نکلتا ہے نہ جگیردار نہ سیاستدان نہ بڑیرہ نہ کوئی اور اللہ ماشاءاللہ دین کی تحریک چلتی ہے تو نہ یہ لاکھ لاکھ روپیہ لینے والے نادخواں بار نکلتے نہ جو بڑی گدیوں پہ جدی پشتی پیر بیٹھے وہ بار آتے وہ علماء اور مشایخ جن کا دین سے رشتہ ہے اگر پیر جماعت علی شاہ صاحب نکلے تو خالی پیر نہیں تھی عالم دین بھی تھے اگر پیر میرے علی شاہ صاحب نکلے تو خالی پیر نہیں بہت بڑے عالم تھے حجت الاسلام نکلے تو خالی پیر نہیں عالم تھے دو نے نہیں کھائی درجنوں نے کھائی ہزاروں اور سینکڑوں نے کھائی علماء نے قربانیہ دی جیلوں میں بند ہوئے علامہ محمود رضوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کو پکڑ کے لاہور کے قلعے میں بند کیا گیا اور انگریز نے اس قدر سخت صدا دی کہ علامہ کو بان کے ختم نبوت کی تحریک چلانے کے جرم میں الٹا لٹکا کے تو نیچے توری ڈال کے اور چیزیں ڈال کے دھما جلا دیا گیا ان کے ناک میں دھما جاتا تھا ساری زندگی دمے کے مریض رہے دو تین باتیں بھی کھول کے نہیں کر پاتے اس قدر زیادہ عذیت دی گئی علماء کو اس قدر زیادہ علامہ عبدالحمد بدعیونی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کٹنے والے جانور ہماری شلواروں میں ڈال کے نیچے سے باند دیا جاتا کہا جاتا تھا اب ختم نبوت کی بات کرو لیکن کوئی شخص بھی ایک منٹ کے لئے بھی پیسے اٹھنے کو تیار قربانیہ دے کر قربانیہ ان بھئی مانوں کو کافر قرار دلوایا اور پھر بتلِ حریت امامِ وقت حضرتِ علامہ شاہ عمد نورانی رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبدالسطار خان نیازی کو سزائے موت کا حکم ہوا مولانا عبو الحسنات آلہ حضرت کے خلیفہ تھے ان کے سائبزادے سید خلیل عحمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو سزائے موت کا حکم ہوا کہ مرزیوں کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا وہ تو پاکستان بنا پھر جدو جہد شروع ہوئی پھر زور ہوا پھر علامہ نورانی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں پورے زور اور شور کے ساتھ تحریک چلی آخر مجبور ہوئے اس دور کے وزیر آزم بھٹو صاحب مجبور ہو گئے اور کہا ٹھیک ہے سویرے میں مرزے کے پوتے کو بلاتا ہوں آپ اسیملی میں بیٹھ کے بات کریں ان سے گفتگو کریں اگر ہم قومی اسیملی کے ممبران نے دیکھا واقعی جھوٹا ہے تو ہم انہیں اقلیت قرار دے دیں گے علامہ نورانی حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد تھے اور میرے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ کے بیٹے تھے اور خود حضور مفتی آدم ہند رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے حضرت علامہ نورانی ساری زندگی کی ایسا لباس پہنتے تھے کہ اس کے اندر سلوٹ نظر نہیں آتی امامہ اتنا حسین ہوتا تھا کہ دیکھنے کو دل کرتا تھا اور گاڑی میں بہترین میں بیٹھتے تھے لیکن مکان ساری زندگی کرائے کا رہا لوگ کہتے ہیں ملنے جاتے تھے سیڑھیوں سے اترتے تھے تو علامہ نورانی سیڑھیوں پہ بٹھا لیتے تھے کہتے ہیں دو ہی کمرے ہیں اور میں آپ کو بٹھا نہیں سکتا گھر میں جگہ نہیں تو کہا حضرت آپ اجلے تو بڑے نظر آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں لباس دنیا کو دکھانے کے لیے پینا ہے اور باقی تو سارا میرا معاملہ خدا رسول کے ساتھ ہے میں جانوں اللہ رسول جانے میں بکاری بن کے نہیں جینا چاہتا خداری کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں علامہ نورانی کہتے ہیں جس رات جس رات صبح اسیمبلی میں مناظرہ ہونا تھا تو میں سوچنے لگا آج رات کیا کروں تو پھر مجھے خیال آیا میں نے وہی کرنا ہے جو بدر کی رات میرے مصطفیٰ نے کیا تھا ساری رات میں مسلح پہ بیٹھا رہا کہتے ہیں بس اونگ لگی تو بات بن گئی آنکھ لگی تو بات بن گئی کہتے ہیں سہری کا وقت ہوا تو دستک ہوئی دروازے پہ دو تیر نادان دوست کہنے لگے آپ ہمارے کار آئے فرماتے ہیں میں ان کے گھر گیا جب ان کے گھر پہنچا تو وہاں مرزئی اور قادیانی دس کروڑ روپیہ بریف کیس میں بند کر کے لائے اور کہنے لگے مولانا یہ بیانہ ہے بیانہ یہ آپ بیانہ پکڑ لیں اور باقی پیشے بعد میں سنا ہے مکان بھی قرائے کا ہے سنا ہے آپ کے پاس کوئی پراپٹی نہیں یہ بیانہ لے لیں باقی بعد میں آئے گا علامہ نورانی کہتے ہیں میں نے جب پیر کی ٹھوکر لگائی تو بریف کیس کھل گیا اور اس میں کروڑوں روپے بکھر گئے مجھے کہنے لگے پیسے دیکھ کے تو آپ کو خیال آگیا ہوگا کہ بچوں کے لئے بھی کچھ سوچنا ہے پیچھے بھی پلٹ کے دیکھنا ہے تو کر لیتا پر تم نے قیمت بڑی تھوڑی لگائی ہے ایمان بیچنا اتنی تھوڑی قیمت میری تو رات زیادہ قیمت لگ گئی ہے بڑی زیادہ قیمت میں تو بگ گیا ہوں پہلے سے کہنے لگے آپ کی کیا قیمت لگی ہے فرمانے لگے رات میں درود پڑھتے پڑھتے سویا ہوں تو مدینے والے رسول کا دیدار نصیب ہوا ہے اور نبی پاک نے تھپکی دے کے کہا فکر نہ کرنا میں تیرے ساتھ ہوں تو کہنے لگے جس کی قیمت محمد عربی لگائے کوئی اسے خرید سکتا ہے صویرے میدان لگے گا اسیمبلی میں اور میں اسیمبلی کے فلور پہ ثابت کروں گا تم کل بھی بھئی مان تھے آج بھی بھئی مانو قیامت تک تم بھئی مان ہی رہو گے جتنا مرضی پڑھ جاؤ لکھ جاؤ جتنی مرضی بڑی عبادتگاہیں بنا لو جتنا مرضی شور کر لو اور جتنے مرضی کینیڈا اور امریکہ تمہارا ساتھ دے لیں ہمارے رسول آخری نبی ہیں حضور آخری نبی ہیں یہ امت کا متفقہ عقیدہ ہے اس میں کسی کو رکھنا ڈالنے کی اجازت ہے آپ فرماتے ہیں سویرے وہ آیا بڑے زور سے آیا کبھی اگریزی بولتا کبھی کوئی بولی بولتا لیکن احمد رضا کے دروازے کا ایک فقیر ایک بات ہی کرتا وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چہرہ جو ہی کا وار ہے کوئی جو وار وار سے پار کہتے ہیں ایک اور مولوی صاحب بھی آئے میرے ساتھ مناظرہ کرنے ان کی اپنی کتاب سے نکل آیا کہ نبی پاک کے بعد آخری کوئی اور نبی آ جائے تو فرق نہیں پڑتا اپنی کتاب سے ان کے داراللوم بانی داراللوم بنانے والے کی کتاب سے نکل آیا تو مولوی وہ مرزا کہنے لگا تم نے بھی تو لکھا ہے ہم نے کہا یہ بھی بیمان ہے حضرت کیا چکے ہیں یہ کافر ہے یہ بھی تمہاری طرح کہی ہے ظالم لہذا اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے کافر قرار دے دیا گیا کفر تو ہو گیا عقلیت تو ہو گئی لیکن وہ آج تاک اپنی حرکتوں سے باز ہمارے بچوں کو پتا ہی نہیں یہ کتنے غلط ہیں ہمیں خبر ہی نہیں کہ یہ کتنے برے ہیں بھئی ایک صاحب سے میری ایک دفعہ بات ہوئی چودری صاحب تھے گفتگوئی تو کہنے لگے جی ختم نبوت نہیں مانتے تو ختم ہو گیا مسئلہ اللہ نراض ہو جائے گا ختم نبوت نہیں مانتے تو اللہ نراض ہو جائے گا میں نے کہا جناب کے کتنے بچے ہیں انہوں نے کہے چار زمین کتنی بیس کلے کتنے کتنے آئے بولیے تو میں نے کہہ کہ نیا بندہ آکے کھڑا ہو جائے کہہ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں تو آپ راضی ہیں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لئے بلا مثال و بلا تشبیح آپ راضی ہو جائیں گے بولیں نہیں نہیں تو اسے چھوپ کر کیا کھنیا چل کوئی نہیں چار کوئی بھی بڑھنے رہے تھے پنجاز بڑھنے رہے تھے ہو جائے گا ایسا عجیب بندے ہو جو کام جو تمہارا بیٹا نہیں جب تم اسے بیٹا ماننے کو تیار نہیں تو جو اللہ کا نبی نہیں وہ مہنان میں کھڑا ہوگا ہے میں بھی ہوں میں بھی ہوں میں بھی ہوں تو یہ کس طرح قابل قبول بات ہے اور ایک بھائی سگے بھائی کو جائدات دینے کو تیار نہیں تو ایک اور آکے شامل ہو جائے کہے مجھے بھی شامل کر لو چلو کوئی نہیں فرق پڑتا اتنی زمین ہے اب دیکھیں اتنی زمین ہے ابباجی کہ مجھے بھی شامل کر لو تو لوگ تو قتل کر دیں گے کہیں جب تو ہے نہیں تو ہمارا بھائی بنتا کیوں ہے وہ خدا کے بندے عجیب فلسفہ ہے یاد ہے عجیب زندگی ہے فٹوڑی لوگ مان لیتے ہیں سب لوگوں نے اپنی اپنی باتیں کی سب نے اپنے اپنے دلائل دیئے ختم نبوت پہ ضرورت ہی نہیں تھی جب حضور کہہ گئے جو بن سکتے تھے ان کو نبی پاک کہہ گئے جو بن سکتے تھے جن میں صلاحیتیں تھیں حضور نے فرمایا علی تو میرے لئے اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لئے حارون تھے لیکن موسیٰ کے بھائی حارون بھی نبی تھے پر میرے بعد کو نبی ہو سکتا تو ہو اسی طرح جس طرح موسیٰ کے لئے حارون جن کے اندر خوبیاں پائی جاتی تھی فرمایا ابو بکر میری ساری عمر سے افضل ہے افضل ہے پر نبی نہیں ہے میرے رسول پاک نے فرمایا عمر فاروق میں وہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں جو ایک نبی میں غسلو کان نبی اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوت جو ہو سکتے تھے جب وہ نہیں ہوئے تو تو کانا شاہ نہ اٹھ کے آگیا ہے ادھر کادیان کا رہنے والا اور تو کہتا ہے نہیں مجھے مال لو چلو پورا نہ مانو زلی مال لو بروزی مال لو کوئی ہیا ہونی چاہیے بڑے بڑے سیانے بندے ان کو آج تک پتا ہی نہیں کہ یہ زلیل کتنے ان کے اندر خباست کتنی پائی جاتی ہے میرے رسول پاک امت کے لوگوں نے اپنے اپنے دلائل دیئے نبی پاک کی امت نے اپنے اپنے حضرت میاں محمد بخص صاحب رحمت اللہ علیہ ختم نبوت پہ بات کرنے لگے تو انہوں نے نوکھی بات ہی کر دی نوکھی بات ایک شخص ان سے کہنے لگا چل کے دیکھو تو سہی ملے تو سہی یا فرمانے لگے دفع کرو جنہ اندر عشق ہے رچیا اونا نہیں پاج جانا پامے سونے ملن ہزارہ آسانی یار بٹونا ہم نے دائیں بائیں دیکھنا ضرورت ہی نہیں ہمارے رسول نے کوئی کمی چھوڑی نہیں باقی آ رہے ہیں یہاں خیرار لینے حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ اپنے آخری نبی کی امت میں شامل کر لیں تو ہمیں کی ضرورت ہے پتہ بھی کرنے اور سن لیں یہ یاد رکھے بات امام آزم ابو نیف رحمت اللہ نے فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں اور سامنے والے نے اسے یہی کہہ دیا نا کہ اگر تو نبیہ تو موجزہ دکھا تو یہ کہنے والا بھی کافر ہو گیا اس لیے کہ اس نے تو دلیل مانگ لیا یہ تو تھوڑا سا متفق ہوا ہے تماشا دیکھنے کے لیے بھی اگر کہنا کہ اگر تو نبی ہے تو دلیل لا کوئی موجزہ تو یہ لفظ کہنے والا بھی بولیے دارہ اسلام سے کیوں مانگی تو نے دلیل کیا ضرورت پڑی تھی کیوں تو نے ایسا کہا اتنا متفق کا عقیدہ ہے کہ تو مانگ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ چل کچھ کر کے دکھا یہ بھی تیرے لیے جائز ہے صوفیاء کہتے ہیں تو نے سوچ کیسے لیا طریقت کے اندر تو غیر کی مداخلت قابل قبول اللہ نے توحید کا ہر جگہ خیال رکھا رسالت کی وعدانیت کا ہر جگہ خیال رکھا اللہ ایک قرآن ایک اسلام نبی ایک باپ استاد کوئی کسی قسم کی مداخلت کی ضرورت ہے کیسے لوگ مداخلت کر لیتے ہیں وڑا وڑ حضرت پیر سید محر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ حضرت خادہ شمس العارف انسیالوی رحمت اللہ کے پاس پڑا کرتے تھے تدریس ہوتی تھی خادہ سیدوں کو بٹھا کے درس تصویف درس قرآن درس حدیث دیتے تھے یوں بیٹھے ہیں گفتگو رہی ہے پڑا پڑایا جا رہا ہے ایک بڑے نورانی چیرے والے خوبصورت بزرگ اندر آئے بڑی تازگی بڑا پیار بڑی مٹھاس ان کے آنے میں جب وہ آئے تو حضرت شمس العارفین اٹھ کے ملے ماتا چوما پیار ہوا دو تین من گفتگو ہوئی تو گفتگو میں بڑی نورانیت بڑی خوبصورتی بڑی ران آئی بڑی تھندک ملی دونوں بزرگوں کی ملاقات سے چند لمحوں کے بعد تھوڑی دیر گفتگو کے بعد وہ بزرگ اٹھے باہر نکل گئے حضرت شمس العارفین مریدوں پہ نظر ڈالی فرمانے لگے تمہیں پتہ یہ کون تھا شاگردو جانتے ہو کون تھا کہا حضور نہیں فرمایا خضر علیہ السلام تھے مجھ سے ملنے آتے اکثر اور ابھی گلی میں ہوں گے کسی نے ملنا ہے تو مل لو دوڑ کے گئے سارے لوگ ملاقات کرنے بھاگے گئے پیر میر علی شاہ سب بیٹھے ہیں فرمایا کیوں کہنے لگے حضور میں اسے نہ ملوں جسے خضر بھی ملنے آتا ہے اسے نہ ملوں جسے وہ ملنے آتا ہے میں نے کہہ کرنا ہے ان سے مل کے آپ سے ملوں گا جن سے حضرت خضر بھی ملنے آتی ہے جنا تنام وچ عشق ہے رچے آؤنا نہیں پاج جانا پانے پامے سونے ملنے ہزاراں اسا نہیں یار وٹاؤنا ضرورت ہی نہیں ایسے حسین معبوب کے بعد کسی اور دے گا نظر جمانے کی طبیعت ضرورت نہیں توجہ نہیں خیال نہیں جس نے یہ پوچھ بھی لیا کہ تو بتا کوئی موجزہ دکھا وہ بیدارہ اسلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے خود فرمایا تھا تیس کے قریب لوگ ہوں گے جو دعویٰ کریں گے ہم نبی ہیں فرمایا دجال ہوں گے کذاب ہوں گے جو دعویٰ کریں گے ایک بندے نے تو حضور کی ظاہر یہ یاد میں دعویٰ کر دیا مسلمہ اس کا نام تھا دیر سو سال کے قریب عمر پائی اس نے اور بہت سارے اس کے ماننے والے اسی لئے ماننے لگے کہ عمر بڑی لمبی ہے ماں صلی اللہ تعالی لوگوں کا اپنا اپنا مزاج ہے نا ماننے کا اپنا اپنا مزاج ہے ایک اس سے کانہ آدمی دعا کرانے آیا ایک آنکھ سے کانہ تھا اس نے دعا کرائی تو دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا دونوں آنکھوں سے ورنہ جو اس کی نام آنے پورا اندہ ہو جاتا ہے ماننے والوں کا اپنا اندازہ نے ایک لنگڑا آیا ایک ٹانگ سے لنگڑا آ کے چلتا تھا مسلمہ سے دعا کرانے آیا تو دوسری بھی ضائع ہو گئی یہ اس کا آل تھا پر ماننے والوں کا کیا کیا جائے ماننے والے جس کو مرضی ماننے لگتے ہیں نفسیاتی طور پر لوگ کمزور ہو جاتے ہیں مسلمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہنے لگا حضور کے زمانہ مبارکہ میں اور کچھ عدیثیں ایسی بھی ملتی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی حضور سے ملاقات بھی ہوئی سامنے کچھ بول نہ سکا جا کے خط لکھا کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ معایدہ کر لیں جب تک آپ حیات ظاہری میں آپ نبی اور جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی یا یہ معایدہ کر لیں کہ آدھ عرب کے آپ نبی اور آ دیکھا میں نبی معاذ اللہ اس نے یہ خط لکھا نبی پاک نے جواب لکھا فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں تو کذاب ہے تو کذاب ہے جھوٹا ہے لوگ ایک اور بھی میں ایک دن آرٹیکل پڑ رہا تھا کہنے لگا مردے کیا بڑے ماننے والے ہیں اس کو کذاب نہیں کہنا چاہیے ان کو دکھ ہوتا ہے جو جھوٹ بولے اسے جھوٹا نہیں کہنا چاہیے تو تھی بول دے کیوں نہیں تو اڈا کی پروگرام ہے کہنے چاہیے کہنے چاہیے یہ سواب ہوگا اس لیے کہ جو نبوت کا دوچہ دعویٰ کرے اس کو نبی پاک نے جھوٹا کہا ہے حضور نے فرمایا تو کذاب ہے کیا کہا ہے تو سواب ہوگا کھو گئے تھے کیا کہا ہے کذاب تو اس کو کذاب کہنا نبی پاک کی تیا کی یہ نافر ہے انجیو دے منہ نالن تکلیف ہوں دیدے میں کپ پہی ہوگے وہ کذاب ہے لہذا ہمیشہ کذاب ہی رہے گا جب حضور نے کہا ہے جو دعویٰ کرے نبوت کا وہ کیا ہے تو لہذا کذاب ہی رہے گا حضور نے لکھا کذاب جب نبی پاک نے کذاب لکھا نا خات میں کول لے کے جائے گا اب اس کے دربار میں جانا ہے علاق بڑے خطرناک ہیں اس کے گرد بندے بھی ہیں اور اس کے گھر جانا ہے مشکل مرحل ہے ایک سیابی تھے چھا بڑی فروش سار کے اوپر راکھے نا ٹوکرا تو مدینے کی گلیوں میں خجوریں بیچتے گیارہ بارہ بچوں کے باپ تھے کون جائے گا اور جسمانی طور پر بھی کمزور تھے فٹا فٹ اٹھے خجور کھا رہے تھے آت کھڑا کر کے کہا حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگانا میں جاؤں گا جب یہ لفظ کہے تو ان کے مو سے خجور کے ٹکڑے گرے سیابی کے چہروں پر ایک سیابی کہنے لگو پہلے خجور تو کھا لے بڑی تجھے جلدی ہے بولنے کی کھا تو لے کہنے لے گر میرے کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لاگ گئی تو کسی اور کی لاگ گئی تو کیا کروں گا جلدی ہے مجھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنا نیزہ دیا گھوڑا دیا فرمایا ذرا ڈٹ کے جانا اس کے گھر جانا ہے کہ مابوبہ فکر ہی نہ کرے فکر نہ کرے سیابی کہتے ہیں اس طرح وہ نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے اس کا انداز ہی بدل گیا اس کے طور طریقے ہی بدل گئے وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جا حضور نے بھیجائے نا نبی پاک نے بھیجائے نا انداز ہی بدل گئے طریقے ہی بدل گئے مسلمہ کے دربار میں گئے وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے کہ جب حضرت عبیب بن زید پہنچے نا تو نیزہ ہاتھ میں تھا زور سے گارا جا کے اس کے دربار میں زور سے گار دیا زمین پہ مسلمان نظر کون ہو آپ فرمانے لگے تجھے چہرہ دیکھ کے نہیں پتا چلا میں رسول اللہ کا نوکہ رو ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں ہم رسول والے ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں نبی پاک والے تجھے پتا نہیں چلا کون ہو کیسے آئے ہو فرمائے یہ تیرے خط کا جواب لائے ہو بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ خط خود نہیں پڑتے تھے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا وہ خط پڑتا تھا مسلمان نے اس کو خط دیا پڑو جب اس نے خط پڑا تو لکھا تھا تو کذاب ہے اب سب نے سن لیا اکیلے میں ہوتا تو چلو بات اور تھی سن لیا سب نے آنکھ بھولا ہو گیا آنکھیں سرخ ہو گئی جلال برسانے لگا اب اور تو کچھ نہ ہوا سامنے حضرت عبیب کھڑے تھے اٹھا تلوار لے کے کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے کذاب کا ہے تیرا کیا خیال ہے مانے لگے خیال والی بات ہی کوئی نہیں جسے نبی پاک کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے جسے حضور جھوٹا کہے وہ ہوتا ہی فرمایا تو سات سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو تیرا جھوٹ دل سکتا تو اے جھوٹا جسے حضور نے جھوٹا کہے دیا وہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے کہنے لگا پیچھے پلٹ کے دیکھ سارے میرے پیردار ہیں میرے شپائی ہیں تلوارے ہیں نیزے خنجر تیر سارے میرے ماننے والے کیا لفظ ہیں کیا حسن ہے کیا توانائی ہے حضرت عبیب بن زیاد فرمانے لگے میرے بارہ بچے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو ابھی چل نہیں پائے میں جب رسول اللہ کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے تو تیرے پیردار کیسے دیکھنے جو چیز مجبور کرتی ہے باندھ لیتی ہے وہ نے جب میں نے دیکھی تو میں تیرے پیردار دیکھوں جو جی میں آتا ہے کر غلامانے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے فرمائے ان کو نہیں دیکھا جن کو دیکھنے چاہیے تھا تجھے دیکھوں میں اکثر کہتا ہوں کٹ لگ جائے نا ہاتھ پہ تو نمازیں رہ جاتی ہیں جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں تبیتیں بگڑ جاتی ہیں مشکل ہوتا ہے تکلیف آئے تو سملنا یہاں یہاں کسا بچھو آکے کٹے تو شور ہو جائے گا جمعے میں لوگ اٹھیں گے مجمع بکھرے گا بچھو آگیا اللہ ہاتھ بگڑ جائے چھپکلی پیروں پہ گرے تو لوگ اٹھ دوڑتے حضرت عبیب بن زید انساری کھڑے تھے انگلی نہیں ہاتھ نہیں کٹ نہیں لگا مسلمہ اٹھا اس نے زور سے تلوار ماری بازو کٹ کے گر گیا فوارہ نکلا خون کا اور بھائی بچھو کٹے تو سملنا مشکل ذرا تصور کرو ہاتھ کٹ گیا حضرت عبیب بن زید کھڑے کہنے لگا آپ تیرا کیا خیال ہے آپ فرمانے لگے تو بڑا بیوکوف ہے ہمیں عزم آتا ہے ہمیں تو بدر سے لے کر رہت تک ساری دنیا عزم آ چکی ہے ہمیں عزم آتا ہے ابھی بھی خیال پوچھتا ہے فرمایا میرا خیال وہی ہے جو میرے رسول نے فرما دیا ہے خیال وہی ہے جو نبی پاک نے کہہ دیا ہے پھر تلوار ماری دوسرا ہاتھ کٹ گیا ذرا سوچنا گوھر کرنا ٹام ٹوٹی نہیں ہڈی نہیں ٹوٹی ماس نہیں اکھڑا ہاتھ کٹ کے گرا دو ہاتھ گر گئے زمین پہ گرے حضرت حبیب کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا باز آجا آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو صویر فجر کی نمان پڑھ کے پہلی دعای شہادت کی مانگتے ہیں ہمیں ڈراتا ہے جو سوتے وقت التجاہ کرتے ہیں اللہ بستر پہ موت نہ دینا میدان میں دینا تو ہمیں ڈراتا ہے چل جو ہوتا ہے کر لے اس نے خنجر رکھا تلوار رکھی گردن پہ فرمایا میں کٹ دوں گا فرمایا کٹتا کیوں نہیں کٹتا کیوں نہیں اور وہ روایت کرنے والے کہتے ہیں مسلمہ کے ہاتھ کامتے تھے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جب نبی پاک کے غلام نکلے تو جھوٹا دعوے کرنے والے کام کھڑے کام کھڑے کام کھڑے ہوئے کہتے ہیں اس کے ہاتھ کامتے تھے پہ حضرت عبید بن زیاد کٹے ہوئے بازوں کے ساتھ بھی توانہ تھے کلم توڑ گئے میاں محمد بخصاب فرمانے لگے وہ کچھا رنگ للاری والا جڑا چڑھ دا لیندہ ریندہ اے عشق ترے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندہ جب تلوار چلی گردن کٹی تو رسول اللہ کی ختم نبوت پر پیرہ دینے والوں کا عجر میرے رسول نے بیان فرمایا میرے نبی نے عجر بیان کیا ڈگری جاری فرمائی سنت کی حضور نے وہاں گردن کٹی اور جہاں مدینے میں حضور کی آنکھوں میں آسو آئے یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لئے جنت کے سارے دروازے کھون دی سارے دروازے اللہ نے کھون یہ سنت جاری کی نبی پاک ختم نبوت مسلمان کا عقیدہ حضرت عبو بکر صدیق نے ختم نبوت کے تحفظ کے لئے پورا ایک دستہ تیار کیا ابو جال کے بیٹے جناب سیدنا اکرما رضی اللہ تعالی انہو ان کی سربراہی میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے لشکر تیار کیا وہ لشکر گیا اس لشکر میں حضرت واخشی بھی تھے جنہوں نے حضرت امیر امیر امزا کو میدان اہود میں شہید کیا تھا فرماتے ہیں میں دعا کرتا تھا اے اللہ بہترین مسلمان میرے ہاتھوں شہید ہوا ہے اب میرے ہاتھوں کوئی بدترین کافر قتل کر آ تاکہ میرا کفارہ ہو جائے فرماتے ہیں جب میں گیا جب میں نکلا میدان میں پہنچا تو مسلمہ میرے سامنے آ گیا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کہتے ہیں جب سامنے آیا تو میں نے اس کو مارا تیر وہ گرا اور جب گرا تو میں نے رکھا پھر اس کی گردن پہ پیر میں نے کہا میرے رسول تو میدانِ بدر میں دعا کریں تو ذرا پلٹ کے دیکھ بھئی مان تیرا حال کیا ہے فرماتے ہیں میرے قدموں کے نیچے میں نے کہا تو میرے نبی سے مقابلہ کرنے چلا تھا میں رسول اللہ کا عدلہ غلام ہوں نہ بدر بدری ہوں نہ عشرہ بشرہ میں سے ہوں نہ میں خلفاء راشدین میں سے ہوں پر ہوں رسول کا غلام اصابی کا نجوم میں شامل ہوں فرماتے ہیں میں نے گردن کاٹی اور اللہ نے مجھے موقع دیا حضرتِ امیرِ امزا اگر میرے آتھوں شہید ہوئے تھے تو نبی پاک کا بدترین دشمن بھی میرے آتھوں قتل ہوا ختمِ نبوت کا تعافظ ہر دور میں ہر جگہ اسے آبا کرتے رہے ہم بچوں کو کچھ نہیں شکھا پا رہے ہمارے بچے لا بلد ہیں دینی تعلیمات سے ہم یہ شعور دے کے بھیجتے ہی نہیں کہ بیٹا جو اس طرح کی ذرہ بھی بات کرے اس کا ذکر کرنا بتانا قادیانی مرزائی کسی جگہ یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں کسی جگہ کوئی اور روب دارتے ہیں ایک ان کا گروپ اب لہوری کہلاتا ہے وہ کہتا ہے جی ہم اسے سارا کچھ مانتے ہیں پر نبی نہیں مانتے ہم نے کہا تم بھی تو بھئی مانو نا کافر کو تو مان رہے ہو نا چاہے مجدد بھی مانو مفسر بھی مانو مان تو ایک بھئی مان کو رہے ہو نا کافر کو کافر ماننا ضروری ہے اللہ نے کہا کل یا ایوہل کافرون اللہ نے کافر کو کافر کہا ہے تو کافر کو کافر ماننا یہ ضروریات دین کا حصہ ہے تو لہٰذا اپنی اولادوں کو نسلوں کو آنے والے طبقات کو بالخصوص کالجیز میں یونیورسٹیز میں اور ان جگہوں پہ جو لوگ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں ان بچوں کو خاص کر کے سمجھائیں ان پر خاص خاص دیان دیں توجہ کریں کہ وہ بچے ان چیزوں سے باز آئیں پریز کریں